پنجاب کا بجٹ الفاظ کا گورک دھندہ نہیں ہم نے بجٹ میں ایک پیسے کا ٹیکس نہیں لگایا اپوزیشن کے شور شرابے کے دوران وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا پنجاب اسیملی میں خطاب اپنے سو روز کی کارکردگی پیش کر دی کہا عوام نے برسوں بعد سکون کا سانس لیا مہنگائی میں کمی کر دی گئی اسپتالوں میں پھر سے عدویات مفت ملنا شروع ہو گئیں چند ہفتوں میں بارہ لاکھ افراد کا گھر کی دہلیز پر علاج ہوا میں آلو پیاس کے ریٹ کم کر کے ایوان میں آئی ہوں وزیراعلا پنجاب کا لیپ ٹاپ اسکیم دوبارہ شروع کرنے اور پانچویں جماعت تک کے بچوں کو مفدود فراہم کرنے کا اعلان وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا خطاب اپوزیشن کا احتجاج شدید نارے بازی ایجنڈی کی کوپیاں پھار دیں مریم نواز کا سخت رد عمل کہا ان کو شرم اس وقت کرنی چاہیے تھی جب یہ اپنے ملک پر حملے کر رہے تھے جب یہ توشہ خانہ پر ہاتھ صاف کر رہے تھے ان کے پاس چار سال میں ایک ترقیاتی منصوبہ دکھانے کے لیے نہیں یہ خدمت میں نہیں سیاسی انتقام میں مصروف تھے انہوں نے ہمیں پولس کے ڈنڈو سے مارا ہم ان کو اپنی کارکردگی سے ماریں گے مریم نواز کی بانی پی ٹی آئی پر بھی تنقید کہا باقی قیدیوں کو وہ سہولیات میسر نہیں جو بانی پی ٹی آئی کو ہیں انہیں دیسی ملغی اور ایکسسائز مشینیں بھی مل جائیں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہم کوئی زیادتی نہیں کریں گے قومی سیملی سے آج وفاقی بجٹ کی منظوری کا امکان پیٹرل اور ڈیزل پر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی زیادہ سے زیادہ حد ستر روپے فی لیٹر مقرر کرنے کی ترمیم منظور لائی ڈیزل اور مٹی کے تل پر لیوی کی زیادہ سے زیادہ حد پچاس روپے فی لیٹر مقرر کرنے کی ترمیم منظور کر لی گئی بجٹ کی منظوری کی دوران اپوزیشن کا شدید احتجاز سنی اتحاد کاؤنسل ارکین کے بانی پی ٹی آئی کے حق میں نارے دو ہزار دس میں انہیف سی کا آخری ایوارڈ ہوا تھا اس وقت دہشتگردی اروج پر تھی قومی سیملی جلاس پر زیراعظم شباز شریف کا اظہار خیال کہا انہیف سی ایوارڈ میں چاروں وزرائعالہ موجود تھے دوسرے کسی صوبے کو اس مد میں ایک روپیہ بھی نہیں ملا کے پی کو پانچ سو نوے ارب روپے دہشتگردی کی روک تھام کی مد میں ملے یہ بجٹ پاکستان کے عوام کے خلاف اقتصادی دہشتگردی ہے حکومت نے تسلیم کیا کہ بجٹ انہوں نے نہیں بنایا ان سے بنوایا گیا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی تنقید کہا موسیم نقوی نے بطور نگرہ وزیراعالہ ساڑھے چار سو عرب کی گندم درامت کی انہوں نے گندم کی درامت میں اربوں روپے بنائے معاملے کی نیب سے تحقیقات کروائی جائیں سپریم کورٹ میں مصطفہ کمال اور فیصل وافدہ کی معافی قبول توہی نے عدالت کا نوٹس واپس چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے غیر مشروط معافی آگئی معاملے کو آگے نہیں بڑھائیں گے دین بھی یہی کہتا ہے کہ کوئی معافی مانگے تو نرمی دکھائی جائے فیصل وافدہ نے کہا ایک بات کی بہت تکلیف ہوئی ہے ایک جج نے مجھے پروکسی کہا ہے جسے بھارتی اخبارات تک نے اٹھایا چیف جسٹس بولے کسی اور کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا اگر پہلی بات نہ ہوتی تو دوسری بھی نہ ہوتی مصطفہ کمال نے سود کے کیس کا معاملہ اٹھایا تو چیف جسٹس نے خاموش کروا دیا کہا یہ بات نہ کریں یہ شریعت ایپلٹ بینٹ سنے گا جس پر مصطفہ کمال شکریہ کہہ کر راسترم سے اتر گئے سعاد کے علاقے خوضہ خیلہ میں افسوسناک واقعہ سکول بس کھائی مجاگری ایک طالب علم جام بہاکتی سے زائد زخمی بیشتر کی حالہ تشویشناک تمام بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا نجی سکول کی بدقسمت بس بچوں کو چھٹی کے بعد گھر کو چھوڑنے جا رہی تھی پنجاب کے ینگ ڈاکٹرز نے دو ہفتے سے جاری ہرطال ختم کر دی سرکاری اسپتالوں کے آؤٹڈورز میں مریضوں کا علاج بہال وزیرالہ پنجاب مریم نواز کی تنبیہ کہا اگر ایسا دوبارہ ہوا اور عوام متاثر ہوئے تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گی سخت کارروائی کروں گی اور اسپین کے شہری کا کارنامہ پندرہ ماہ میں مختلف ممالک کا پیدل سفر تیہ کر کے پاکستان پہنچ گیا بغیر جوتوں کے آٹھ ممالک کا سفر کیا ترکی کی خاتون شہری بھی اس سفر میں شریک تھی اب آئے علاقے میں زبردست استقبال سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے